حضرت علی امیر المومنین اپنے دور خلافت میں ایک روز بزار کوفہ سے گزر رہے تھے آپ نے ایک یہودی کو دیکھا جو اپنے سر پر ہاتھ مار مار کر کہہ رہا تھا اے مسلمانوں تم جاہلیت کے طریق پر عمل کر رہے ہو تم اسلام کا قائدہ نہیں برتتے یہودی کے آواز سن کر جناب امیر المومنین نے فرمایا اے یہودی تجھے مسلمانوں سے کیا تکلیف پہنچی ہے جو تُو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے یہودی نے جواب دیا کہ میں سوداگر ہوں میرے ساڑ گدھے مال و ازباب سے لدے ہوئے تھے جب ایک مقصود مقام سے گزرا تو رہزن میرا تمام سامان وڑا لے گئے جناب امیر نے یہودی سے فرمایا گھبراؤ نہیں تمہارا مال ضائع نہ ہوگا اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنے غلام کمبر کو حکم دیا کہ گھوڑا لے کر آؤ اس نے آپ کے لئے سواری کا انتظام کیا اور آپ علیہ السلام اس یہودی کو لے کر ایک جماعت کے ساتھ اس مقام پر پہنچ گئے جہاں سے اس یہودی کا مال گم ہوا تھا آپ نے زمین کے ایک ٹکڑے پر چابک سے ایک خط کھینچا اور فرمایا سب لوگ اس خط کے اندر آ جاؤ اس خط سے باہر نہ ہونا ورنہ جن تمہیں لے اڑیں گے سب لوگ اس خط کے اندر آ گئے آپ نے بلند آواز میں فرمایا اے جنو خدا کی قسم اس یہودی کا مال اگر تم نہ لے کر آئے تو تمہارے اور میرے درمیان جو اہد ہوا ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور میں تم لوگوں کو ظلفخار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا یہ آواز سنتے ہی جنہوں نے پکارا اے وسیع مرسلین ہم خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرما بردار ہیں آپ کے اطاعت گزار ہیں ہماری غلطی ماف فرمائیے آپ کے حکم سے یہودی کے گمشدہ ساٹھ گدے بمہ سامان کے نمودار ہوئے امیر المومنین علیہ السلام نے ان کو یہودی کے حوالے کر کے فرمایا اپنا مال دیکھ لو سب کچھ وہی ہے یا کچھ کم ہے یہودی نے اپنا مال دیکھنے کے بعد عرض کی یا امیر المومنین علیہ السلام تمام مال بدستور قائم ہے یہودی نے جب اپنا گمشدہ مال آپ علیہ السلام کے حکم سے پل بھر میں اپنے سامنے پایا تو وہ فوراً مسلمان ہو گیا موسیقی 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 موسیقی